سوشل میڈیا پہ بہت سارا چرچہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں اور اپنی ویڈیوز کے اندر جو قادیانیت کے حوالے سے وہ بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں اور نرم بیان دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اس کے اوپر کیا موقف ہے مزارش یہ ہے کہ یہ تو موقف تو مرزا صاحب خود اپنا بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے باقی جو ہم نے سنا ہے یا شوزل میڈیا پر دیکھا ہے کہ وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور سب سے سخت رویہ ان کا مسلمانوں میں جو مقاطب فکر ہیں وہ آل سنت و جماعت ہیں حنفی جو یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ہر زمانے ہر علاقے میں ان کی اکثریت ہے ان مسلمانوں کی کثیر تعداد یہاں پہ ان کو بریلوی کہا جاتا لنکہ بریلوی کو مکتبہ فکر یا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ بھی آل سنت و جماعت کے ایک امام ہیں جس رباقی لوگ امام ہیں تو ان کو سب سے زیادہ سخت رویہ ان کے ساتھ ہے جبکہ قادیانیت کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے در مقاطب فکر ہیں سب کے نزدیک وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں لہٰذا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی اسٹارٹ اس نے اسی طرح لیا تھا پہلے وہ مملغ بنا خطیب تھا پھر اس کے بعد میں کرتے کرتے دعویٰ مہدی انہیں کا دعویٰ کیا بیر مسلم ڈیکلیئر ہو چکے ہیں قادیانی جو ہیں لیکن چھوٹے مرزا صاحب نے پوری امت سے ہٹ کر ایک موقف اپنایا کہ انہوں نے کہا جی ہم صرف ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں یعنی یہ نہیں بتاتے کہ وہ تو خود کو نبی ڈیکلیئر کر رہا ہے اور اس کے نبی ماننے والی پوری کو موجود ہے جو اس کو نبی مانتی ہے اور اس کی نبوت کا دفاع کرتی ہے وہ لوگ دنیا میں موجود ہیں یعنی کوئی قادیانی کہا جاتا ہے مرزا ہی کہا جاتا ہے بڑے مرزا کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں اس کو نبی ماننے والے تو نبوت کا جو دعویٰ کرے وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے یا کسی کو نبی پاک صلی اللہ کے بعد نبی ماننے یعنی یہاں یہ حال ہے کہ چشت رسول اللہ پڑھنے والا دنیا میں بندہ موجود نہیں چشت رسول اللہ سے سنت سے بات ثابت کونی نا بزرگوں سے بات یہ ثابت ہے نا کوئی دنیا میں اس بات کو مانتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب چشت رسول اللہ پارٹی ہے اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے مسلمان کلمہ جس بات کا نہ کوئی تعلیمات موجود ہیں لیکن دوسری طرف قادیانیوں کا بقاعدہ طور پر نبی موجود ہے اور اس کو جھوٹا نبی مانتے ہیں بقاعدہ اس طور پر اس کو دفاع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ صرف ہم اس لئے ان کو غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اور ان کے معنات موجود ہیں کہ جب وہ قادیانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ وہ بڑی نرمی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو بھائی تک بھی کہا ہوا ہے یہ ان کا ہے اس لئے یہ ان کا انداز اور ان کا جو سٹیل بتا رہا ہے کہ ان کو جو ذمہ داری لگائی گئی ہے ان کی وہ یہی لگائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی کیا کرو مضمت کرو اور غیر مسلموں کو کیا کرو پروموٹ کرو تو اسلام کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو متحرک ہے اسلام کے خلاف وہ مسلمانوں خلاف وہ قادیانیت ہے اور قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کریں کیونکہ پاکستان میں مقاعدہ الحمدللہ یہ پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ سرکاری طور پر انہوں نے اس کو غیر مسلم ڈکلیر کیا سرکاری طور پر ان کو اپنے اس عبادتگاہ کو جہاں وہ گردوارہ ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس پر منار نہیں لگا سکتے اس پر وہ محراب نہیں لگا سکتے اسلام اور مسلمانوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے اور ہمارا ان کے ساتھ اختلاف بھی یہی ہے کیا تم لوگوں نے اپنا نبی بنا لیا اپنا ایک مذہب بنا لیا تو اس کو کچھ بھی کہو قادیانیت کہو جو نام رکھنے رکھ لو اس کو الگ لے جو لیکن اسلام کا نام نہ تلو لیکن وہ کیا کرتے ہیں نبی اپنا جھوٹا بناتے ہیں اور استعمال کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے کہ ہم بھی کیا ہیں مسلمان ہیں تو الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی تشخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے اپنا کوئی تشخص الگ بنائیں یہاں پہ سکھ رہ رہے ہیں یہاں پہ اندو رہ رہے ہیں یہاں پہ عیسائی رہ رہے ہیں یہاں پہ پارسی رہ رہے ہیں آتش پرست رہ رہے ہیں ہر قسم کا مذہب یہاں پہ موجود ہے پاکستان کے در موجود ہے تو وہ بھی ایک مذہب الگ بنا لے اور رہ رہے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان کو ثابت کریں کہ وہ کیا کریں قیامت والے دن بھی اب دیکھیں چھوٹے مرزا صاحب گب یہاں کہ قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی وضو کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے علنگہ یہ مومن کے بارے میں ہیں اس لیے یہ ان کے بتاتے ہیں طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے وہ پڑھ کے کیا کر دیتے ہیں یاد کر کے اس کو کیا کرتے ہیں سنا دیتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی ان کے ساتھ محبتیں اور ان کے ساتھ قربتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کا کوشش یہی ہے کہ لوگ جو ہیں نا یہ جن لوگوں نے اب دیکھیں جن لوگوں نے قادیانیت کے خلاف کام کیا حضرت قبلہ عالم پیرمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف کام کیا اور یہ ان کے خلاف زباندرازی کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے تو چونکہ ان کون سے محبت ہے قادیانیوں سے لہذا قادیانیوں کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی اور قادیانیوں کے خلاف جس جس حسی نے کام کی اور آج بھی مسلمانوں کو جو جذبات ہے ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہیں یہ ان کا اپنا ایک نصیب ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو سسٹم ہے ابھی حکم کی بات تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ابھی وہ زندہ ہیں اور ہم ان کو بار بار یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ لوٹ آئیں واپس لوٹیں اور واپس آ جائیں اور اپنا طریقہ اپنا رویہ بدل دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں علم و عمل میں ان کو کوئی اختلاف ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ جناب زباندرازی کریں اس کا طریقہ یہ ہے ایل ایم کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات میں گفتگو کریں